اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج میں بات کروں گا کہ میری ایک ہفتے کی کمائی بائیکیا پہ ایز ارائیڈر اندازن کتنی ہے یہ سوال ریسنٹلی مجھے ایک بھائی نے پوچھا ہے اور اس سے پہلے بھی میں ہاں سے پانچے بھائیوں نے اس بارے میں بات کی ہے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں اس چیز پہ تاکہ اگر نیکس ٹائم مجھے کوئی بات کرتا ہے کہ آپ کی ایک ہفتے کی کمائی تو میں دیکھا سکوں اور بتا سکوں کہ جس ہفتے میں نے کام کیا اس ہفتے میری کمائی کتنی ہے اس ہفتے میں جو ابھی یہ ہفتہ چل رہا ہے اس ہفتے میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا دیو ٹو کچھ میرے بیزی سکیجول تھے کچھ طبیعت ایسی تھی کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوا آج کل بارش چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں اوائٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دوبارہ کام پہ نکلوں گا لیکن پریویسلی میں نے جو پچھلا ہفتہ گزر ہے اس پر میں نے کام کیا تھا تو وہی ڈیٹیل آپ کے سامنے لانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میں بائیکیا کے کیا کہتے ہیں آفیس مطلب میرا کام جو اس سے ہے بائیکیا کے آفیس سے ریلیٹرڈ ہے میں بائیکیا کا آفیس کا بندہ ہوں جو کہ دوسروں کو میں لیٹرلی آپ یہ کہلیں گمراہ کرو میری نظر میں گمراہ نہیں ہے اسے گمراہ ہی نہیں اسے گائیڈ کرنا کہتے ہیں کیونکہ اگر میں نے ایک چیز چار سال میں روڈ پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاسک کر کے سیکھی ہے تو میری سوچ یہ تھی کہ میری کوشش ہے کہ میں دوسروں کو بھی یہ چیز بتا سکوں اس کو سکھا سکوں تاکہ اگر میں کمارہ ہوں تو میری طرح کہ کافی بھائی ہیں جو آج کل کے مہنگائی کے دور میں سٹرگل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کی جاب ہے یا آپ ایک سٹیبل پوزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں تو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب آپ کی فیلڈ ہی بائیکیا ہے اور آپ بائیکیا ہی پہ کام کر رہے ہیں اور بار بار آپ بائیکیا ہی کو برا بول رہے ہیں مطلب کہہ رہے ہیں جی کہ کمیشن یہ ہو گیا تو وہ گیا یہ فلان ہٹم کارا تو میں نے سوچا کہ ایک ایک بندے کو میں نہیں بتا سکتا تو ایک ہی بار بول کے ایک ویڈیو بنا کے ایک چیز کو سیف کر لیتا ہو اور آج کل کے دور میں سب سے بیس طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں اور اس پہ اپنا سارے کا سارا ڈیٹا جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس پہ سیف کر لیں جس نے دیکھنا ہوگا یا جو آپ کو نظر آئے کہ وہ اس بارے میں انٹرسٹیڈ ہے یا وہ جاننا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس ویڈیو میں کس چیز سے ریلیٹڈ آپ نے ورڈنگز دی ہیں اپنی اپینینز دی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ٹیٹوریل بنایا ہے وہ آپ نے کس طرح بنایا تو الحمدلیلہ میری ون فورٹی پلس ویڈیوز ہو چکی ہیں اسی یوٹیوب چینل پہ جس کی بیس یہ ہے جس کی بیس یہ ہے کہ جو میں نے چار سال بینگ ارائیڈر بائیکیا پہ کام کر اور سٹل میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں بائیکیا پہ ایزا رائیڈر کام کر رہا ہوں تو اگر میں کام کر سکتا ہوں اور اچھا کما سکتا ہوں اچھا کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لاکھوں میں کمار ہوں اچھا کمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں حلال کمار ہوں اور اتنا کمار ہوں کہ جس پہ میری ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور ایک نوربل بندے کی تمام جائز ضروریات اس میں کہہ کے دور میں اتنے میں پوری ہو جاتی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی پہ پچیس ہزار روپے میں خوش ہیں جو کہ آپ کی سیلری ہے جس میں سے آپ نے سارے ایکسپنسز کرنے ہیں تو اگر میں آپ کو گائٹ کر رہا ہوں کہ آپ بارہ گھنٹے کی جگہ دس گھنٹے یا گیارہ گھنٹے میں مطلب ریسنلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کو چاہیے ہو مجھے آپ فیس بک پہ رابطہ کریں اور مجھے بتائیں گے کون سی ویڈیو چاہیے میں آپ کو شیئر کر دوں گا کہ کراچی میں سب سے کم بونس ہے اور کراچی والا بندہ بھی تیس ہزار تک بچا سکتا ہے لیکن اس کے بعد مجھے کومنٹس ملے ہیں کہ کراچی میں ایسا ہے کہ لائک ان کے روڈز خراب ہیں وہاں پہ کام کی نویت ایسی ہی ہے وہ اب میں کراچی سے تعلق نہیں رکھتا تو میں بھی وہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی جو میں نے مارجن اور کیلگولیشنز کی ہیں ای ٹھنک تیس ہزار تک تو بچ ہی جائے گا ان کو نو دس گھنٹے کام کرنے کے بعد تو باقی اب کراچی والے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھائی مجھ سے رابطہ کریں یا جو بھائی مجھ سے مجھے بتا رہے ہیں تو میں بھی شاید ان کے طریقے کا رہے ہیں کیونکہ اکثر بندے راولپنڈی اسلام آدمی مجھے ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی کمیشن اتنا زیادہ ہوگی کمیشن کم نہیں ہوگا ہم کام نہیں کریں گے کرنے سے تمام لوگ آپ کے گھر والے آپ کے گھر کے حالات ایفیکٹ ہوتے ہیں تو پھر کام نہ کرنا بے وکوفی ہے تو شاید اگر دو سو یا تین سو روئے کا نقصان ہو رہے تو وہ نقصان ہونا بہتر ہے باقی رزق تو آ رہا ہے نا اب اگر کہو جی کہ رزق بائی کیا نہیں یا ٹھیک ہے باتیں تو بہت زیادہ اللہ تعالی رزق دے رہے لیکن وسیلے تو بنتے ہیں نا تو اگر بائی کیا سے نہیں پھر آپ کے بعد دوسرا وسیلہ ہونا ضروری ہے تھا کہ آپ گھر میں رزق لے کے جاؤ تو اسی چیزوں سے میں نے جو سب کچھ سیکھا ہے وہ میں نے یوٹیوب چینل پر مطلب اپلوڈ کیا ہے اور الحمدللہ کافی بھائیوں نے مجھے پوزیٹی ریسپانس کیوں کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو مطلب بتانے والا کہ آپ ایسے کام کرو یا میری وجہ سے آپ کمارے ہو میں جسٹ ایک گائیڈ کرنے کے کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ صبح سات بجے کام کرو صبح سات بجے نہیں صبح آٹھ بجے کر لو اگزیمپل ہے اب یہ نہیں کہ آٹھ بجے نکل جانا جسٹ تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہوں طریقہ کر بتا رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو مطلب ورکنگ مل رہی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بات جو مجھے ملتی وہ کہتے ہیں جی ہم گھنٹا گھنٹا کھڑے ہوتے ہیں رائیڈ نہیں آتی جو میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ لائک جو میرا لازٹ وی کا ارننگ ہے اس میں بھی کہیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے ایسے گزریں جس میں مجھے بھی رائیٹ نہیں ملی اور ایون کہ میں اس گھنٹے میں آپ خود پتہ کہ اگر میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں اتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں تو مجھے تو پتہ نہیں کونسی جگہ پہ رائیٹ رہے ہیں لیکن کچھ سسٹیمیٹک ایرر کچھ نیٹ ورک پرابلم ہزار قسم کے ایشیوز ہو سکتے اور بھائکیا نے خود رائیٹ نہیں دینی جو اس کا جینون کسٹمر ہوگا جب وہ رائیٹ بک کرے گا تب ہی ہمارے پاس آئے گی ادر ویس ہمارے پاس رائیٹ نہیں آتی اب تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں گھنٹا گھنٹا ٹیڑھ گھنٹا کھڑا رہا ہوں اور رائیٹ نہیں ملی ایسا نہیں کہ میں ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہا ہوں لیکن رائیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہی لیکن ایسا بھی ہوا کہ جب ڈیڑھ گھنٹے میں رائیٹ نہیں تو اس سے اگلے آدھے گھنٹے میں میری دو رائیٹس ہوگی یہ چیز بھی اسی گیم کا حصہ ہے تو آپ ایک ہی گھنٹا میر نہیں کریں گے جب آپ ڈیوٹی پہ نکلیں گے ایک کام پہ نکلیں گے تو آپ اس کو ایزا ہول آٹھ نو گھنٹے دس گھنٹے کے لحاظ سے کیلکولٹ کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کیا میں بائیکیا پہ ایزا گھنٹی پارٹنر کام کر رہا ہوں راولپینڈی اسلام آباد میں ٹھیک ہے اور بینگ کا گھنٹی پارٹنر میں نے تین سے چار ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ گھنٹی پارٹنر کیسے بن سکتے ہیں گھنٹی پارٹنر میں آپ کیسے کما سکتے ہیں یہ تمام چیزیں منشن کر چکا ہوں دوبارہ میں میں لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ چیز اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ چیز وہ لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دیتا ہوں کہ وہ دیکھ لیں اور اب سین یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹننگ کا کیا حساب کتاب ہے ہاں یہ ریسنلی میں نے لاز ویڈیو بنائی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلانڈم کھانا تو وہ ویڈیو بنا چکا ہوں کائنڈلی وہ وزٹ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کی بات پر مات آئیں جب تک آپ خود کام نہ کریں اور آپ سے کام نہ ہو اور اگر سیکھ کے کام نہ ہو تو پھر بات کیجئے گا انشاءاللہ برکت ہوگی لازٹ ویڈ میں میں نے کام کیا ہے یہ دیکھ لیجئے میری آئیڈی ہے ابھی بارہ بجے کے بعد بھائی کیا کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے ہیں کیونکہ اس ویڈ میں نے ٹوٹل آٹ سے نور آئیٹ کی ہیں ڈیو ٹو ہیلت ایشیوز کوئی پرابلمز وغیرہ بیزی سکیجول تو میں نے اس عفتے کام نہیں کیا لیکن پچھلے عفتے کام کیا میں اس پہ کلک کرتا ہوں والٹ پہ اب آپ وہ سے دیکھئے گا جو میرا ویکلی بونس ہے وہ ہے فائیب تھاؤزن کا میں نے ایٹی ٹو رائٹس کی ہے اور ایٹی ٹو کی ایٹی ٹو ویریفائیڈ ہے کوئی بھی ان ویریفائیڈ نہیں ہے اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری تو ان ویریفائی ہوتی ہم تو اکثر اقاد ایٹی ٹو کی جگہ نائنٹی کرتے ہیں جس میں سے سترہ ان ویریفائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوئے تو آپ کو ایک رائٹ بھی اوپر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے بہت افعہ کام ایسا کی جسے میں نے فار ایزیمپل اگر پچاس والا بونس اچیف کیا میں نے ففٹی رائٹس ہی کیوں گی یا ففٹی ون کیوں گی ٹھیک ہے تو مجھے الحمدللہ اس چیز کا ڈالنی کیونکہ مجھے پتا ہے میں جینور کام کروں اگر کسی دن میرا دو سو چار سو کم بھی ہو جاتا تو میں کہتا ہوں لیٹڈ کو کوئی بات نہیں اگلے دن پورا ہو جائے گا خود ہی برکت ہو جائے گی میں لالچ نہیں کرتا لالچ کی جکر میں فیک رائٹس میں بہت کم ڈالی ہیں شروع شروع میں بہت ڈالی کیونکہ اس ٹیم تو پتا ہی نہیں تھا جب میں چار سال پہلے کام شروع گیا اس ٹیم تو پتا ہی نہیں تھا کہ فیک رائٹ نہیں ڈالنی میں دھرہ دھرڈ ڈالی جا رہے کھیل رہے ہیں اس پر پینلٹیاں بھی کھائی ہیں لیکن آپ فیک رائٹ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کا فائدہ نہیں ہے اب گیرنٹی پارٹنر کے جو ڈیٹیل ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز دیکھئے یہ میرا ایٹی ٹو والا ٹارگٹ پانچ ہزاری ہو گیا اس کے بعد یہ جو گیرنٹی پارٹنرز ہوتے نا ان کی ڈیٹیل آتی ہے ہفتہ مطلب سات دن کے حساب سے مطلب گیارہ تاریخ سب سے نیچے سے دیکھیں گیارہ پھر بارہ پھر تھیرہ پھر چودہ پندرہ سولہ سترہ اب جس دن میں نے جتنی کمائی کی ہے اس کی ریمیننگ اماؤنٹ گیرنٹی کے شکل میں مجھے دے دی گئی تو میری ایک ہفتے کی جو گیرنٹی اماؤنٹ بنی وہ بنی چار ہزار چیز اس پہ بھی شاید میں نے ایک دو دن چھٹی کی ہوگی ہاں جی گیارہ تاریخوں میں نے تین ریٹس کی ہیں مطلب چھٹی تھی اس کے بعد بارہ کو کام کیا ہے تیرہ کو میں نے نہیں کام کیا کیونکہ ایک ہی ریٹ کی ہوئی ہے تو تیرہ کو بھی چھٹی تھی مطلب اس پہ بھی میں نے ایک اور بونس ہے جو کہ بائیکیا فوڈ اینڈ بائیکیا کیش کی رائٹ پہ ملتا ہے اگر آپ پندرہ رائٹے کرتے ہیں تو ساڑھے سات سو اور پچیس کرتے ہیں تو پندرہ سو تو میری اس ہفتے میں تقریباً اکاون رائٹس تھی ٹوٹل جس میں سے اکاون یا باون رائٹس تھی جس میں سے میری انتیس رائٹس فوڈ اور کیش سے ریلیٹڈ تھی تو جب باون رائٹس میں فوڈ اور کیش کی رائٹس ڈبل ہوگی انتیس تو باون اور نو اکسٹ تس اکتہ دس اکاسی یا بیاسی میری ٹوٹل رائٹس ہوگی بیاسی تو میرا یہ ویکلی بونس بھی انکریس کر گیا تو اب آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار چار ہزار چھ سو سنتالیس اور پندرہ سو یہ میرا ویکلی بونس آیا تھا جو کہ میں نے پچھلے ہفتے جب کام کیا تھا تب کبھائیا مجھے سوال کیا گیا تھا کہ آپ اپنی کمائی بتائیں کہ آپ کو کتنی میں آپ کو ہمیشہ وہی ڈرائٹ کرتا ہوں کہ اگر ایک بھائی میں نے کبھی بھی اپنی کمائی کو شو نہیں کیا کیوں کیونکہ بس بندہ کا ہوتا ہے یار کہ میں اپنی محنت کیوں شو کروں یہ ہوں لیکن آج میں نے یہ چیز نہیں سوچی اور آج میں نے یہ چیز دکھا دی ہے کہ بھائی میری کمائی کا ایوریج یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کمائی وغیرہ کے لحاظ سے تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اگر ایک بھائی کی اپارٹنر اتنے گھنٹے کام کرے گا کراچی میں یا لاہور میں یا پنڈی اسلاوہ میں تو وہ کتنا کما سکتا ہے لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو بندہ یہ بتا رہا ہے اس کی اعلیم آپ کے سامنے ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ ٹھیک ہے میں سوال کر سکتے ہیں دھیروں سوال کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ محنت پر فوکس کریں گے اور میں خاص طور پر یہ جو گیرنٹی پلان ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں منچن کر دیتا ہوں نمبر ون پہ یا نمبر ٹو پہ تو ڈسکرپشن ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا جزاک اللہ تمام بھائیوں کا جو لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں میرے انداز کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ سی 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 بات ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو ٹینچن اور بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں ایک ہی گو میں ویڈیو بناتا ہوں جیکن گیارہ سے بارہ منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے بیٹھ میں میں نے کوئی بھی کٹ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ لائک میرے ایڈیٹنگ چل رہی ہے میں ایک ہی گو میں چل رہا ہوں جو مجھے پتا ہے میں نے وہ بتانا ہے مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ